مرغی زبا کرتے ہوئے تو لوگ سوچتے ہیں امت کو زبا کرتے ہوئے کوئی سوچ نہیں پہلی کتابیں یہ پہلی کتابوں میں تذکرہ ہے پھر آپ کی آمد ہے آپ کی آمد عجب طریقے برے بچے تو ہم بھی پیدا ہوئے آپ سب پیدا ہوئے ہمارے معبود نبی بھی پیدا ہوئے آپ کی ادائی تھی شفا بنت عمر تو وہ حضرت عبد الرامان بن عوف کی والدہ ہیں وہ روایت فرماتی ہیں کہ بچے میرے ہاتھوں میں بڑے پیدا ہوئے لیکن میں حرام ہوئی ہوں کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں تو دھلے دھلائے ہیں کوئی اوپر کسی قسم کی گندگی نہیں ہے جسے دھل کے کوئی آتا ہے غسل دے کے کوئی باہر بھیجتا ہے اور آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے ماں کی آنٹ پیٹ کے اندر ہی جدا ہو چکی ہے اور آپ خطنا کروا کے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں آپ کا خطنا باہر نہیں ہوا ہے یہ بچہ عجب پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے پیدا ہونے میں نہ کسی کو پتا ہے کہ یہ کون آ رہا ہے نہ دائی کو پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے کہ وجہ کائنات آ رہا ہے کائنات کا سردار آ رہا ہے بارہ روی الاول ہے بائیس اپریل ہے اور پانچ سو اکتر عیسوی ہے وہ صبح صادق ہے چار بچ کر بیس منٹ مکہ میں بائیس اپریل کو صبح صادق چار بیس پر ہوتی ہے تو میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ آپ چار بچ کر بیس منٹ پر تشریف لارے ہیں ادھر دنیا کا اندھیرہ دور ہونے کے لیے سورج کی آمد ہے ادھر دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی آمد ہے ادھر کفر کے چھٹنے کے لیے ادھر ادھر ظلمتوں کے چھٹنے کے لیے سورے نگر رہا ہے ادھر کفر کے اندھیروں کے چھٹنے کے لیے آفتابِ نبو عطلو ہو رہا ہے نہ ماں کو پتا ہے نہ دائے کو پتا ہے البتہ ایک موجزہ ہوا ہے کہ جب بچے کو ماں کے پینلوں میں لٹایا ہے اور بچہ ایسے پڑا ہوا ہے تو ماں اور دائیہ دونوں پر کھڑی ہیں تو ایک دم اس بچے نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے پورا سجدہ جیسے بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے پورا سجدہ اور لمبا سجدہ ماں بھی سہمی ہوئی دائیہ بھی سہمی ہوئی اور آپ ایسے سجدے میں ہیں پھر آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا اس ہاتھ پر زور لیا اور یہ ہاتھ اوپر اٹھایا ایسے اور شہادت کی انگلی کو یوں کیا جب آپ نے ایسے گیا تو ساری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ساری کائنات سکڑ سمٹ کر میرے آگے آگئیں میں نے کیسر کے محل کسرہ کے محل حیرہ یمن کے محل اپنی آنکھوں سے دیکھے اور نور ہی نور پھیل گیا تو ماں بھی خبرائیت ہے پھر آپ اس کے بعد دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے ایک ماسوں بچہ پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے ہی عمر کا ہوتا ہے اب بیسے ہو گئے تو ماں نے کمرہ کے بچے کو گود میں لے لیا یہ کام ہے تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل کا ٹپڑا اندر آیا جیسے دھند ہوتی ہے ہمارے ہیں جنوری فرمی میں ایک دھند اندر آئی اور اس نے بالکل سارے کمرے کو بھر دیا اور ماں اور بچے کے درمیان دھند گہری ہو گئے اور دھند کے اندر سے آواز آئی توفو بہی مشارق الارب ومغاربہا لیعرفو بسمہی ونعتہی وصورتہی اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ شمال جنوب پھراؤ ساری کائنات پھراؤ کہ ساری دنیا جان لے کے یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل میں لے گی یہی ہے یہی ہے اس کو پہچانو پہچانو اس کی مانو اس کی نکل آپ یہ بتاؤ نکل مار کر تو ان لوگ پاس ہوتے ہو کر نہیں ہوتے ہو ارے بولو تو تم اپنے نبی کی نکل کیوں نہیں اتارتے ہو کہ اللہ تمہیں پاس کر دے جب تم یہاں یہاں کے جو ممتہن ہوتے ہیں یہ تو پاس کرنے میں بخیل ہوتے ہیں کہ کوئی اور ڈگری والا نہ آ جائے کہ ہماری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے ان کو تو یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے پاس کریں اور اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے کہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میری بخشش کے نیچے کوئی آ جائے ایک آدمی کی جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ دوڑ لگائے گا اللہ اسے بلائے گا کہ تو دوڑ کیوں پڑا تجھے نظر نہیں آ رہا کے کیا ہے تب پتہ ہے تب دوڑ کیوں لگائیں کہ تیری نہ مان کے تو یہ دن دیکھنا پڑا میں نے سوچا آج ہی تیری مان لوں تو اللہ کہے گا چل جا میں نے تجھے اسے بھی معاف کر دیا دوسری کی جہنم کا فیصلہ ہوا ہے وہ آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے پھر آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اللہ اس کو واپس بلائے گا پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو کہے اللہ تیری رحمت کے کس سے بڑے سنے تھے تیرے نیک بندوں سے تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے جہنم کا کہہ تو دیا ہے لیکن ابھی مجھے واپس بلائے گا ابھی مجھے واپس بلائے گا تو میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھے ابھی بلالے ابھی بلالے تو تیری رحمت کی آس مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا تو اللہ کہے گا تو نے میری رحمت پہ بڑی آلہ آس کی چل توجہ بھی معاف کرتا ہوں تو اللہ تو ایسے فیل لوگوں کو پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہوئے فیل ہوگا جہنم میں جا رہے ہیں فیل ہوگا تو میں یوں کہتا ہوں تم اگر نکل مار کے یہاں کی ڈگری لے سکتے ہو تو تم یہ نکل مار لو اپنے محبوب کی اللہ سے زیادہ کریم کون ہے اللہ سے زیادہ مہربان کون ہے اللہ سے زیادہ درگزر کرنے والا کون ہے ایک اسے ایک اللہ نے محبت صرف نہیں کی اللہ نے عشق کیا ہے عشق فلا وربک قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے فلا وربک قرآن نے قسم محبوب ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنَا عَشْرِ وَالشَّفِعِ وَالْوَطْرِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَبِ خُسْرِ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم یہ ہے فلا وربک یونیورسٹی والوں کو بتا دے مجھے تیرے رب کی قصہ فلا کوئی اور ہے یا خود ہے فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم تو انداز کیسا ہے کہ کوئی اور ہے جس کوئی اور رب محمد ہے جس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم یہ اردو کا محاورہ نہیں یہ عربی کا محاورہ ہے میں اسے منتقل کرنے میں ہمیشہ تھکتا ہوں کہ جب عشق کی انتہا ہوتی ہے تو حبیب اپنے آپ کو دو بنا لیتا ہے دو بنا لیتا ہے ایک کو محبوب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور ایک کو جدا کر دیتا ہے پھر خود جو جدا ہوتا ہے وہ اس جڑے ہوئے کی قسم اٹھاتا ہے اس جڑے ہوئے کی قسم اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے فلا وربک اے مجھے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ ان بتا دو مردوں اور تم کو لڑکے لڑکیوں کو جب تک تیرے فیصلوں پہ راضی نہ ہوں گے میری بارگاہ میں قبولیت نہیں پاسکتے تو اللہ نے عشق کیا اپنے محبوب محبت کی انتہا وَضْحَوَا ابھی وہ بچے ہیں پڑھیں تو میں یہ خیارہ رہا تھا کہ میں کچھ پڑھ کے تو آیا نہیں میں تو سودان سے سیدھ آپ کے پاس آگیا تو جو یاد داشت میں ہے وہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں وَضْحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا بَدِّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلِلَّا خَرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَصُوْ فَيْعُتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَا وہی نہیں آئی کچھ دن تو قریش کہنے لگے وَدَّعَ رَبُّهُ وَخَلَا اس کا رب اسے چھوڑ گیا اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا تو ایک دن حضرت خدیجہ کے موں سے بھی نکل گیا کہ یا رسول اللہ اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے اپنوں ایک حکایت ہے ساتھ جھوٹ ہونے کا تو اتنا پتہ نہیں لیکن ہے لکھوی ضرورش منصور حلاج کو سمجھانا لوگوں نے سولی پہ چڑھ گئے اس کو لے جا رہے تھے پتل کر رہے تھے ان پر سنگواری ہو رہی تھی لوگ مر رہے تھے تو او بکر شبلی میں ایسے ایک کنکر اٹھا کے یوں مار تو انہوں نے کہی ہائے تو پہلے چھوڑ جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا اتنے پتھر پڑے تو انہیں اوف نہیں کی اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی کہ یہ مجھے جانتا ہے تم مجھے جانتے نہیں تجھ سے کیا گلہ اپنوں کی بات کھا جاتی ہے اما خدیجہ کے مو سے نکل گیا یا رسول اللہ اللہ تو نہیں ناراض ہوگی اللہ نے تو نہیں چھوڑ دی ساتوں آسمان لرز اٹھے اور عرش پہ کپ کپی تاریخ ہوگی جبریل پسینوں پسینے والدحا واللیلی جیسے سانس نہیں پھول ہوتا ہے یہ اس انداز میں صورت آئیے والدحا واللیلی اذا سجا یہ لہجہ ہے یہاں پھولا ہوا ہے جبریل کا سانس کہ ایک ملتلو ہے مجھے قسم ہے اس شمکتے دن کی اندھیری رات کی تیرے رب نے تو میں نہیں چھوڑا تیرا رب تجھ پہ ناراض نہیں اس کے دو ترجمے کیے ہیں امام رازی نے وہ بتانا چاہتے ہیں دو ترجمے اور والدحا اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم واللیلی اذا سجا مجھے تیری سداری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیبداروں کو چھپا لیتا ہے ایک تیسرا ترجمہ جو اگلے مضمون سے زیادہ مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے والدحا اے میرے محبوب مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم واللیلی اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم ما عبدعا کا رب میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں ساری دنیا تیری لیے آخرت تیری لیے ہاں دنیا گزرگاہ ہے اصل تیری لیے آخرت ہے وَلَصَوْفَيُعْتِكَ رَبَّكَ فَتَرْطَا یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے گلند ہے کہ وہ رب جو مجھے آپ سب کو کہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں اپنے اللہ کو راضی کرو سارے رسولوں سے کہا اپنے اللہ کو راضی کرو موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی اللہ تعالی نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو کہتا کہ تُو خوش ہو جائے راضی ہو جائے تو اللہ نبیوں سے بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو ہمیں بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو اور وہ اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے فتح یہ فا کا جو حرف ہے فا یہ یہاں انتہائی خوبصورت مطلب دے رہا ہے فا فاتردہ وَلَسُلْفَيْعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا تو اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے نقل اتار لو اندر کوئی نہیں اتنا دیکھا جائے گا اندر ٹھیک نہ ہو تو باہر کا کیا فائدہ رہے لے کے بندو تم یہ پاکبین سے کہو یہ وردی باروں سے ہندوستانی کولیس میں ان کی وردی بین کے آ جائیں اور کہہ دیں اندر دی ٹھیک بونا چاہیے تھے باہر دیکھڑی کر لے پھر ان کو نوکری ملی کیوں بھی ان کو نوکری دو گی کیوں وہ تو دشمن کے روپ میں یہ غیر کے روپ میں آ گیا سعید انوار سعید انوار کی مجھ سے بھی بڑی داڑی یہ ماشاء اللہ مجھ سے بڑی پکڑی بن انیس سو دو ہزار ایک مہیں پہلا سے روز آسنا میرے سال لگا ہے تو عمران خان اور یہ دونوں گئے امریکہ ایک ہی جہاز میں تھے گدرتی تو اس کو امیگریشن والوں نے کچھ بھی نہیں کہا آپ تشریر بھی جائیں عمران خان کو پکڑ لیا دو گھنڈے بٹھائی رکھا وہ بلکل باؤ اور وہ مولوین تو جو وہ بھائرے کے لئے تو عمران نے کہا یہ کا چکر تمہیں پوچھا نہیں اور مجھے دو گھنڈے بٹھائی کہ سر میں وردی میں تھا آپ وردی میں نہیں تھے آپ وردی میں نہیں تھے وَلَصَوْ فَيْعُتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ ارے میرے عزیزوں نقل اتارو اس کی جس سے اللہ عشق کرتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقًا فِي الْآخِرِينَ یا اللہ میرے بعد میرا نام اونچہ رہے اور اللہ اپنے محبوب کو بن مانگے فرمارے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ مَنَي تِرِ نَامَكُو بُلَند کر دیا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَفَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ یا اللہ مجھے جنت عطا فرماؤ اور اللہ اپنے حبیب کو مانگے بغیر فرمارے ہیں اِنَّا أَعْتَيْنَا كَالْكَوْثَر میں جنت تیری قدموں پر قربان کر دی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا النَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ یا اللہ مجھے میری اولاد کو بدھ پرستی سے بچا اور اللہ اپنے حبیب سے فرمارے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِمَ عَنْكُمُ الرِّسَّ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ اے میرے محبوب میں نے تیرے گھر کو پاک کر دیا ہے ازواجہ الامہاتهم تیری بیویم ساری انسانیت کی مائیں ہیں ساری انسانیت کی مائیں ہیں اما عائشہ کا کیا مقام ہے کہ میرے نبی نے ان کے سینے پر سر رکھے ہوئے جان دی ہے اللہ اے یہ کہتے ہیں آپ ایسے پڑھیں یہ گال ایسے سینہ مبارک پڑھا اور اما عائشہ ایسے بیٹھے ہوئی تھی یہاں اللہ کے نبی کا سر تھا اور آپ نے اللہ کے دربار میں اپنی جان کو پیش کیا ہے اور اما عائشہ کا حجرہ ہی آپ کا روزہ مبارک بنا ہے جہاں صبح ہوتی ہے تو ستر ہزار فرشتہ درود اسلام پڑھنے آتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے پھر شام کو ستر ہزار نیا آتا ہے وہ پہلے چلے جاتے ہیں پھر ایک دفعہ جو آتا ہے قیامت تک دوبارہ کسی کی باری نہ آئے گی ازواجہ امہاتہم آپ نے حضرت حفظہ وغیرت اللہ نحا کو خلاق دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کا حکم آگیا میرے محبوب طلاق نہیں دے سکتے میرا فیصلہ ہے یہ تیری اس اس جہان کی بیوی ہے ازواجہ امہاتہم تین بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے روانہ کر دیں ان کی جنت اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں فاطمہ نے بعد میں آنا تھا تو فرمایا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے ان کے بچوں نے بعد میں آنا تو فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں علی کا ہاتھ پکڑا اور اسے قریب کر کے فرمایا علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے موسیٰ علیہ السلام دعا کریں رب شرح لی صدری یا اللہ میرا سینہ کھول اور اللہ تعالی اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں اے میرے محبوب میں نے تیرا سینہ کھول دی تو ایک آواز ہے اس بچے کو کائنات پھرا دو اور دنیا کو بتا دو کہ اس کو پہچانو اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی ورنہ ہرگز نہ پہنچ پاؤ گے اپنے مقصود تک وآتوه خلق آدم ومعرفة شیف وشجاعة نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحة صالح وحكمة لود ورضا اسحاق وبشر یاقوب وجمال يوسف وشتة موسى وجهاد يوشا وحب دانیار وبقار الیاس ونحن دابود وقلب ایوب وطاعة يونس وعسمة يحیع وزود عیسى لهم السلام واغمسوه فی اخلاق النبیین یہ آواز آئیں کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو شیس کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو لود کی حکمت دو اور صالح کی خساحت دو اور اسے یاقوب کی بشارت دو اسحاق کی رضا دو اور اسے یوسف کا حسن و جمال دو اور اسے موسیٰ کا جلال دو یوشا کا جہاد دو دانیال کی محبت دو علیاس کا وقار دو ایوب کا دل دو داود کی زبان دو یونس کی طاعت دو یحیع کی عثمت دو یوسف علیہ السلام کے اخلاق کے کائن زہد دو اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دو یہ قیدر ہوتے ہی یہ معاملہ ہوا ہے اور اس آواز کے بعد ایک دم بادل چھٹ گیا اور وہ غائب ہو گیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے بچہ کا کہ ایسا تھا کل کل قمر کل قمر کل بدر ایسا تھا جسے چودمی رات کا چاند ہو یتلال وجہ تلالو القمر لیلتا البدر میرے بچے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جسے چودمی رات کا چاند چمکتا ہے یہ آنے میں اتنا اللہ تعالیٰ نے استقبال کروایا اور اتنا عجب انداز سے دنیا میں بھیجا ظاہری طور پر یتیم کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں عبد المطلب باتا ہے